بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے وقت گھر کا کام و کاج کرنا عورتوں کے لئے کھانا وغیرہ بنانا یا کوئی بھی کام کرنا وہ کیسا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے جائز ہے یا نہیں خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے جب سو تک کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی چان گرہن سے آٹھ نو گھنٹہ پہلے سو تک کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت سے ہمیں کوئی کام کاج نہیں کرنے چاہیے بلکہ خالی رہنا چاہیے کوئی کام نہیں کریں تو اس بارے میں شریع حکم کیا ہے یاد رکھیں میں بالکل آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اس مسئلے کے بارے میں من احدث فی امرینا حادہ ما لئیس منہو فہو رد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینی معاملے پہ اگر کوئی بات کرتا ہے اور اس کی بات شریعت سے ہٹی ہوئی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یعنی شریعت میں دین میں اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی بخاری مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں گھر کا کام و کامج کرنا منع ہے نقصان ہوگا مت کریں کوئی عورتیں کھانا وغیرہ نیے بنائیں وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں غیر مسلموں سے آئی ہیں ہمیں غیر مسلموں سے موافقت نہیں کرنی ہے من تشبہ بی قومین فہوا منہم آپ جس قوم سے مشابہت اختیار کریں گے جس کے طریقے کو اپنائیں گے آپ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آپ کا حصر انہی کے ساتھ ہوگا خدا نے خواستہ اللہ ایسا نہ کرے اگر ہمارا حصر غیر مسلموں کے ساتھ ہوا تو کیا انجام ہوگا اسی لئے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں چان گرہن کے وقت ہمیں عبادت وغیرہ کرنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے جو ہے نماز پڑھنی چاہیے ذکر و اذکار میں مضغول ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے ایسے وقت میں بیکار کے کاموں پہ آپ نئے دھیانتے ہیں جیسے گھر کا کھانا وغیرہ پکانا وغیرہ وغیرہ تو دوسرے کام ہیں لیکن ہاں یہ جائز ہیں گھر کے کام و کاج کرنا کوئی گناہ نہیں ہے یہ سمجھنا کہ نقصان ہے بہت نقصان ہوگا گھر کا کام و کاج کرنا ناجائز ہے گناہ ملے گا حرام ہے اس طور سے حاملہ عورت کے بارے میں اس کی تردید کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں ضرورت کے وقت آپ کام و کاج بلکل کر سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں اتنا یاد رہے ایسے وقت میں ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں تو ہم عبادت پیدھان دیں ضرورت کے وقت ان کاموں کو بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے بلکہ یہ باتیں غیر مسلموں سے آج ہمارے معاشرے میں بھی داخل ہو چکی ہیں اللہ تعالی غلط باتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے علماء سے جھڑیں یاد رکھیں مسئلہ مسائل کے بارے میں علماء سے رابطہ کریں تاکہ آپ دینی معاملات پہ صحیح راہ پر صحیح طریقے پہ چل سکیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں